نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چنل ایجوٹیوبر دیو پر دوستوں عمومن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ ایک اگزام سے جیسے وہ ایسائی کا اگزام لے لو یا پھر آر ایس تو خیر سب سے بڑا اگزام ہے آر پی ایسی کا تو اس میں ایک مہینہ یا اس کے بھی کم سمیم ہے جو ہے آنسور کی جاری کر لی جاتی ہے لیکن اپنے کولی لیکچرر یا یوں کہیں اسسسٹن پروپیسر کے لیے دو مہینے لگا دیے گئے آنسور کی جاری کرنے جیہاں دوستوں بائیس نو یعنی کی بائیس ستمبر کو جو ہے اگزام ہوا تھا آج دوستوں ہو رکھی ہے تیس نومبر جیہاں اکٹومبر نومبر دو مہینے ہو گئے اور اس کے بعد اب ہائنلی آنسور کی جاری کی گئی ہے آلانکہ ٹوٹل جو اپنے سبجیکٹس ہیں تھلٹی ون آلماسٹ تو ان کے نہیں کی گئی ہے ابھی جو چھ سبجیکٹ اور پلس ایک جو اپنا جنرل اسٹیڈیز اور براستان ہے جو جی کے گپے پر ہوتا سبھی کے لیے سمیلر انیواری رہتا ہے اس کی آنسور کی جاری کی گئی ہے اور دوستوں آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کون کون سے پرشن ڈیلیٹ ہوئے ہیں اور کیوں ڈیلیٹ ہوئے ہیں ان کے بارے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے یہ جو پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کب سے کب تک آپ اپتیاں لگا سکتے ہو آئیوک دوارہ دناغ 229-2021 سے 249-2021 289-2021 سے 610-2021 اور 810-2021 سے 910-2021 اب یہ اتنے سارے سلوٹ کیوں دے رکھے ہیں کیونکہ جن چھ سبجیکٹ کی انہوں نے جو آنسور کی جاری کی ہے وہ سارے الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے محلوب جیسے جی ایک بات ہندی کا راج نیتی اتیاس بھگول ان کی پیپر ہوئے تھے سروعتی سات آٹھ دنوں میں تو وہ نہیں جاری کیے الٹے بلٹے جاری کیے گئے ہیں کبھی کوئی فیزیس کی کی ہے کوئی کیمسٹری کی ہے کوئی اپنے جولوجی کی ہے اور ایک کی آئی تھنک جو ہے وہ ہے دوستوں اپنے سب سے لارچ جن کا ایکزام وہ تھا جولوجی کا تو اس کے ہے تو الگ الگ ہے اور سارے جو آنسور کیز وغیرہ ہے وہ بلکل اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ تو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا تو بلکل ایک طریقے سے پورا مینیولی بیٹھ کھیر سوچا گیا کہ ہم کس کی جاری کریں کس کی نہیں تو اس میں کوئی بھی ایسا کرم نہیں رکھا گیا ہے کہ پہلے کس کی کرنی بات میں کس کی کرنی ہے اب دیکھئے اگر بات کریں سبجیکٹس کی تو بوٹنی کی دونوں آنسور کی جو ہے فرس سیکنڈ پیپر دونوں کی جاری کر لی گئی کیمسٹری کی ہے جیولوجی کی ہے میتھمیٹکس کی ہے فیزکس کی ہے اور جیولوجی کی ہے تو یہ ایسے کر کے چھ سبجیکٹ ہیں اب بہت ساری امپورٹنٹ سبجیکٹس رہ گئے ہیں ان کی اب کب تک جاری کی جائے گی یہ ایک بہت بڑا آپ کا کوئیسن رہے گا تو دوستو ایسا ہے اس کے دو چانسز ہیں پہلا تو یہ ہے جو آج اگر چھ سبجیکٹ کی جاری کی ہے تو اگلے تین چار دن اور ہیں سکروار تک بدھ گروہ سکر تین دن ہے تو ان تین دنوں میں ہو سکتا ہے پوسیبل ہے کہ سبھی سبجیکٹس کی آ جائے اگر ہر دن چھ سبجیکٹس یا پانچ سبجیکٹس کی جاری کی جائے تو سمبو ہے کہ لگ بگ اٹھارہ بیس سبجیکٹس کی ہو جائے اگر سات کی جاری کرتے ہیں تو اکیس کی ہو سکتے ہیں اکیس اور چھے لگ بگ دوستوں سے تائیس ہو جاتے ہیں تو ایسے کر کے پوسیبلٹی ہے لیکن یہاں پر تھوڑی سے ایک جو کوئیسن مارک ہے وہ ان پوروانومانوں پر اس لیے ہے کیونکہ آگے دیکھئے کہ کسی بھی عبرتی کو مانڈل انتر کنجی پر کوئی آپتی ہو تو ندھاری تو شلک کے ساتھ چوئیس گیارہ سے چھبیس گیارہ تک آپتی درج کرا سکتا ہے اب یہ رپی ایسے کی اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ سبھی سبجیکٹس کی آپتیاں ایک ساتھ کھولنا چاہتا ہے یا نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ یہ جو چھے سبجیکٹ ہے اور یہ جو جی کے کا اپنے جنرل اسٹیڈی جوب راستان کا پیپر ہے ان کے اوپر آپتیاں جو ہے وہ چوئیس گیارہ سے لگا کر چھبیس گیارہ تک یعنی کی لگ بگ تین دن کا سمیہ ہے چوئیس پچیس چھبیس تین دن ہے اور کل سے دوستو آپتیاں شروع ہو جائیں گی تو ان تین دن میں رپی ایسی چاہے تو پھر باقی آنسور کی جاری کر سکتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ان کے وکل بھی کھولی جا سکتے حالانکہ پوسیبل ہے ایسے کوئی ایمپوسیبل نہیں ہے کہ چلو ان وشیوں کے آنسور کی ہے تو ان کے ساتھ جو دوسرے وشے ہیں اپنے اسسٹین پروپیسر کے ان کی آپتیاں کھولی نہیں جا سکتی یہ بلکل سمبھو ہے کوئی دکت نہیں ہے ساتھ ساتھ بھی آپتیاں چل سکتی ہے سارے سلوٹ آتے ہیں کہ آپ کو کس وشے میں آپتی لگانی ہے تو وہ کوئی دکت نہیں ہے لیکن رپیسی ہے جیسے دو سپتہ پہلے تک کے اپنے پوروانومان تھے دو سپتہ لیٹ کر دیا انہوں نے سائد ریس کو زیادہ ہی کچھ سیریسلی لے لیا انہوں نے تو ایسے کچھ ایک ریزنس ہوتے ہیں جس کے کارڈ رپیسی لیٹ بھی جلتا ہے تو سائد رپیسی لیٹ کر جائے اور سائد میں ایک بار پھر سے لگاؤں گا کہ اسی سپتہ ساری آنسور کی آ جائے تو کوئی بھی پوروانومان فلحال تو نہیں لگائیں گے پھر آگے مارکس وغیرہ میں دیکھیں گے اور ہاں جی دوستوں ایک اور بات آپ سے کہنی تھی کہ جلد کیا کل ہی سروے کا آیوجن کریں گے اپنے ویسے اسکر جی ایس اپنے جو پیپر ہے جنرل ایسٹیڈی جو اب رازتھان اس کے سمند میں کیونکہ پچھلی بار جو ہم نے سروے کا آیوجن کیا تھا وہ اتنا کریکٹ نہیں تھا کہ اس میں تھوڑا سا دکت رہ گئی کئی سارے ایسے اب رکھی تھی جو پورا نولیج نہیں کر پائے اس چیز کا سمجھ نہیں پائے کہ ہمیں کس ویسے کے انترکت جا کے ووٹ کرنا ہے تو یہ کچھ ایک دکت ہے رہی اس بار تھوڑا سا جو گیپ رہتے ہیں جو رینج رہتی ہے مارکس کی وہ تھوڑا سا کم کریں گے اور جو پچھلی بار ایوریج مارک کی نکل کے آئی اس کے بیسیس پہ کریں گے تو تھوڑا سا ہم ایکیوریڈ مارک نکال پائیں گے اور جو اپنی الگ الگ سبزیکٹس کی جو کٹ آف رہنے والی ہیں انٹریویو کے لیے شاکشاتکار آمنترن ہے تو تو اس کا ہم پوروانومان لگا پائیں گے دوستو آگے بڑھیں تو دیکھئے اکت پرکشا کے موڈل پرشن پتر آئیو کی ویب سائٹ پر اپلپد ہے آپتی پرمانک سٹینڈرڈ آثنٹک پستکوں کے پرمان سائٹ جو ہے آن لائن ہی پروشت کرنے ہیں بانچیت پرمان سلگنہ نہیں ہونے کی استطی میں آپتیوں پر ویچار نہیں کیا جائے گا دیکھئے دوستو ایک تو بکس ہو جیسے آر بی ایسی کی ہو گئی این سی آر ٹی کی ہو گئی اس بیسیس پہ ہو پہلی بات سیکنڈ جو ہے آثنٹک ویب سائٹ جو ہے سرکار کی خود کی کاف سار ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ کو جو ہے کاف سار ویسیس کے جنرل ایسٹڈی جو اب راستان ہے اس کے کوششنز کے آنسور مل جائیں گے یوجناوں کے وغیرہ ہو گئے تو وہ ہے یا پھر ایسے جو آثنٹک آثرز ہیں لیکھک ہیں جو بڑے نامی ہیں جن کا بڑا نام ہے اور جن کو ایک طریقے سے مانت آپ کہہ دیجئے ہے سرکار کی اور سے کہ ہاں بلکل یہ جو لکھتے ہیں صحیح لکھتے ہیں تو یہ تین چار ایسے پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس کے اکورڈنگ آپ جا کے آپتی درج کروا سکتے ہو اب دیکھئے ان کے علاوہ کوئی بھی جو ہے جو ویکتی پریشاں بیٹھا وہی جو آپتی درج کر آ سکتا جو ایکزام دینے ہی نہیں گیا تو وہ آپتی نہیں درج کر آ سکتا ہے دھیان رکھئے گا اب دیکھئے آیوگ دوارہ پرتیک پرشنہ ہیتو آپتی شلک سو روپے ہے ابیرتی ایسے سو پورٹل پر لاغن کر کے ریکروٹمنٹ پورٹل کا چین کریں گی پریشاگلی اپلپ لنک جو ہے کوششن اوبجیکشن پر کلک کر کے پرشنوں پر آپتیاں درج کر آ کر پرتی پرشن آپتی شلک روپے سو کے حساب سے کل آپتی شلک ای مطر کیوس کا اتھوا ابیرتی سویم کے مادیم سے بھی جو ہے پورٹل پر اپلپ پیمنٹ گیٹوے پر بھوکتان کر کے آپتیوں کو اسطہائی روپ سے درج کروا سکتا ہے تو یہ اس کے پاس بھی کل پر رہتا ہے کہ وہ جو ہے کیسے پیمنٹ کرے گا اب دیکھیں دوستو ایک اور مہتپون بات یہاں پر لکھی گئی ہے کہ آیوک دورہ سلک واپس لوٹانے کا پراؤدھان نہیں ہے کئی بار ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جو سلک رہتا ہے کئی بار تین سو روپے ہوتا ہے سو ڈیٹھ سو دو سو الگ الگ ڈیفرینٹ رہتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے یہ جو سلک تو ہم لے لیں گے آپ سے پرتی برشنے اتنا لیکن اگر آپ کی آپ کی اپتی صحیح ہے اور اس اپتی کو ہم مانتے ہیں تو پھر آپ کا جو سلک آپ کو واپس ایک آنٹ پر ڈال دیا جائے گا تو یہ یہاں پر آپسن نہیں ہے چاہے آپ کی اپتی صحیح ہے چاہے گلت ہے سو روپے گئے تو گئے اپتیوں کو جو ہے کیول آن لائن ہی پرستود کرنا ہے چوئی سے جھبیس تک کا یہ ویکلپ رہے گا باقی اگر کوئی دکت آتی ہے تو یہ ایمیل آئی ڈی بھی ہے فون نمبر وغیرہ بھی ہیں تو اس پہ آپ کال کر سکتے ہو اب دیکھیں دوستو یہ آنسور کی ہے اپنے جنرل اسٹیڈی جو برازتھان چاہے آپ کسی بھی ویسے سے اگزام دینے آئے ہو یہ آپ کے لئے مہتپون ہے دیکھیں اس میں دوستو آپ کو پتا ہے سو کوششنز اور ان کے پچاس انکھ ہونے والے ہیں جس میں سے چار پرشنے انہوں نے غلط کیے کون کون سے دیکھئے ایک کوششن نمبر ہے دوستو سکشٹی سکشٹی تھری سکشٹی فائیو اور سیونٹی ون یہ چار کوششن غلط کیے کیوں کی ہیں ان کے کیا صحیح آنسور ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں ان کے بارے ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گے لیکن اب دیکھئے یہاں پر کیا لکھیا گیا اسٹار مین سے ڈیلیٹیڈ مطلب یہ جو پرشن ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئے اب اس میں بھی دو پرشنے بنتے ہیں ایک تو دوستوں جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی پرشنے غلط کیوں ہوتا ہے میں کئی سارے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ پرشنے غلط تب ہوتا ہے جب اس پرشنے کے چاروں وکلپ میں سے ایک سے زیادہ دو تین چار وکلپ جو ہے صحیح ہو جائے تب پرشنے غلط ہوتا ہے کو غلط مان کے یہاں ڈیلیٹ کرو یا بونس انگ دو اب دیکھیں ڈیلیٹ کی کہانی ہم بات میں بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں بونس انگ کی تو بونس انگ کا ایسے ہوتا ہے جس نے جتنے پرشنے ڈیلیٹ ہوئے ہیں اتنے پرشنے کا جو ہے انگ بھار جتنا ہی ہے جیسے یہاں پر ایک پرشنے کا آدھا انگ ہے مطلب کی چار پرشنے ڈیلیٹ ہوئے یہاں پہ نہیں ہے ڈیلیٹ والی بات ہے تو ڈیلیٹ پہ بھی دو چیزیں لاغو ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ رپس ہی چاہے تو پرشنے ڈیلیٹ کیا ہے پرشنے کے ساتھ اس کے انگ بھی ڈیلیٹ کر دے مطلب چار پرشنے ڈیلیٹ ہوئے تو چار پرشنے کے انگ کتنے ہوگے دو انگ ہوگے ایک پرشنے کا آدھا انگ ہے یعنی کہ دو انگ بھی ساتھ ساتھ ڈیلیٹ ہو گئے that means کہ اب جو ایک پچاس انگ کا question paper تھا سو پرشنے اور پچاس انگ تھے مارک تھے تو وہ 48 رہ جائیں گے اور question 96 ہو گئے ہیں کیونکہ 4 ڈیلیٹ ہو گئے ہیں تو ایک تو یہ مابدن رہتا ہے second یہ ہے کہ پرشنے تو ڈیلیٹ کر دیئے لیکن جو پرشنوں کے انگ ہے وہ ویسے ویسے پڑے رہتے ہیں مطلب پرشنے رہ گئے ہیں 96 سو میں سے 4 چلے گئے اور جو انگ ہے وہ 50 کے 50 رہ جائیں گے تو پہلے جو سسٹم تھا کہ ایک پرشنے کا آدھا انگ ہے اس کا تھوڑا سا جو اپنے ایک ویٹیج جو ہے یا انگ بھار جو ہے وہ ہلکا سا بڑھ جائے گا چیار سے تو دو انگوں سے کیا ہی فرق پڑے گا بہت ہلکا سا اس کا بڑھ جائے گا تو یہ دونوں میں سے رپیسی جو چاہے وہ وکل صحیح مان سکتی ہے اور اس کے انصار یوز کر سکتی ہے کہ پرشنے مٹانے ہیں یا انگ بھار بھی ساتھ میں مٹا دینا ہے تو یہ ہو گئی کہانی اب دوستوں بڑھتے ہیں ان پرشنوں کی طرف کہ یہ پرشنے کیوں ڈیلیٹ کیے گئے تو اس میں سب سے پہلے 60 کوئیسن کی طرف چلتے ہیں 60 جو پرشنے ہیں راجے اسطر ابھیان سمواد پروگرام نم لکیت میں سے کس سے سمندیت ہے تو دوستوں سمواد کا مطلب ہے بات کرنا اور دیکھیں یہ پروگرام کیوں شروع کیا گیا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اب دیکھیں مانسی سواستے سے سمندیت یہ جو پرشن ہے مئیلہ اور بالوکاس جو منترال ہے ان کے دوارہ یہ شروع کیا گیا جس میں جو قیدی ہیں جیل کے کرمچاری ہیں ان کو بعد میڈ کیا گیا پہلے جو بچے تھے جیسے کوئی بچے سویسائیڈ کر لیتے ہیں تو وہ نہیں کریں ان کو سمجھایا جائے ان سے بات کی جائے کہ ان کو کیا ٹینسن ہے کیا ان کو تناب ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کسور ویشیس کا دیکھیں جو سب سے ڈینجرس ایج ہوتی ہے بچپن ڈینجرس نہیں ہے یو آوستہ ڈینجرس نہیں ڈینجرس ہے کسور آوستہ کہ اس میں جو ہے ہم بچپن سے یو آوستہ کی اور بڑھ رہے ہوتے ہیں تو چینجز بہت سارے ہوتے ہیں چاہے وہ مینٹلی ہو فیزیکلی ہو ہرمینلی ہو تو جو بھی ہے چینجز ہوتے ہیں تو اس کے کارن جو ہے اس ایج میں آپ کو بات کرنے کی یہاں سموادگی ضرورت زیادہ پڑتی ہے تو سب سے پہلے کسوروں کے لیے شروع کیا گیا پھر اس میں جو ہے جو کہدی ہے جیل کے کرمچاری وغیرہ ہے یا مانسی گروپ سے تھوڑے جو ٹھیک نہیں ہیں ایسے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں سامل کرتے چلے گئے تو دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے کہ ان پروگرام سے سمندیت کون ہے تو دوستوں دیکھیں سبھی جلوں کے جلا پرمک سبھی جلوں کے ڈی آئی جی اب ڈی آئی جی کون ہوتا ہے ڈی پیٹی انسپیکٹر آف پولیس آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے دوستوں تو ایسے کر کے یہ ان کی فل فارم ہے پھر اسطالوں کے پرمک اور سبھی سواستے دیکاری اور ودیالوں کے پرمک اور سبھی سکسہ دیکاری اب دیکھیں کون بات کرے گا تو سمواد پروگرام ہے سب سے پہلے اکیسوروں پر یہ چیز جو ہے لاغو کی جانی ہے تو جاہر سی بات ہے اکیسور کہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں ودیالے سے ہوتے ہیں جاہر سی بات ہے تو ودیالے اور شکسہ دیکاری اس میں آگئی آپسن ہو گیا سہی اب پھر کیا کیا انہوں نے جیل کرمچاریوں اور جو قیدی ہیں ان کو بھی ایڈ کر دیا تو ڈی آئی جی اس میں جو ہے ایک طریقے سے رول وے آ جاتے ہیں اور ڈی آئی جی کا فل فارم میں نے آپ کو بتائی ہے دیپوٹی انسپیکٹر آف جنرل پولیس تو دوستوں اب یہ یہ بھی ایڈ ہو گیا اور اب بات کر اسپتالوں کی اور سبھی سواستے دیکاریوں کی تو یہ مانسک جو چیزیں ہوتی ہیں جو مانسک سواستے ہوتا ہے وہ اریجنلی جا کے اس کا علاج کہاں کرو گے آپ ٹھیک کہ آپ سمجھاؤ گے وہ جاؤ گے لیکن ان کے علاج کی جو ویوستہ ہوگی وہ اگر کہاں ہوگی تو جاہر سی بات ہے وہ اسپتالوں ہوگی تو اس میں سے تین آپسن مجھے صحیح لگ رہے ہیں تین نہیں تو دو تو پکے ہی ہیں کیونکہ کسورا وستہ والا سسٹم ہے تو وہ ویدھیالے اس میں آ گئے اور ڈی آئی جی آگئے کیونکہ جیل اور کرمچاری جیل کرمچاری اور جو کہہ دی ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے ان سے بھی سماد کرنا بات کرنی ہے تو یہ دو آپسن منیمم صحیح ہے اور جب ایک سے زیادہ آپسن صحیح ہو جاتے ہیں تو پرشنہ ہی غلط مانا جاتا ہے تو یہ ساٹھوہ پرشنہ اس کانڈ سے ڈیلیٹ جو ہے کر دیا گیا ہے اب دیکھئے جو تری سٹھوہ پرشنہ ہے تھوڑا سا دوستوں گلہ خراب ہے میرا تو شما کیجئے گا بیچ بیچ میں یہ جو کٹ ہو جاتے ہیں اس کے لئے اب دیکھئے تری سٹھوہ پرشنہ ڈیلی ممبئی اوڈیوگی کوریڈور کا جو اپنے انترگت راجستان کا کون سا نیوے ستر اوڈیوگی کوریڈور میں ہے تو یہ اوڈیوگی کوریڈور ہے دوستوں جس میں اوڈیوگوں کو جو ہے ایک طریقے سے بہت ادھک پراتمکتہ دی جاتی ہے اور اس میں جو ہے اپنے 49 فیسدی حصہ جو اس کا ٹوٹل آل آور حصہ ہے اس میں سے 49 فیسدی حصہ جو ہے وہ راجستان سے ہو کر گجرتا ہے راجستان میں آتا ہے آپ سمجھئے اب دیکھئے اس میں چھے راجے ہیں یو پی حریانہ راجستان گجرات مہاراشتہ اور مدی پردیس تو چھے راجے ہیں چھے میں سے ایک اپنا راجستان ہے راجستان میں اس کا 49 فیسدی حصہ آتا ہے اب آدیوگیک ستر جو ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈسٹریل ایریاز یا ریجن جو ہیں وہ آٹھ ہے اس آٹھ میں سے دو راجستان میں آتے ہیں جو ٹوٹل حصہ اس کا 49 فیسدی راجستان میں ہے اور جو آدیوگیک ستر ہیں اس کے اندر سے جو ٹوٹل آٹھ ہے اس میں سے دو راجستان میں آتے ہیں اور وہ کون کون سے الور کے ہیں خوش کیڑا بیواری اور نیم رانہ دیکھئے اس میں سے دو اپسن صحیح ہو گئے پہلا یہ ہے جو صحیح ہوتے ہیں جیسے ایک صحیح ہوتا تب تک پرشن صحیح ہے ایک سے جیادہ جب اتر ہو جاتے ہیں اس میں تو پھر پرشن ہی غلط مانا جاتا ہے تو اس لئے یہ پرشن دیلیٹ کیا گیا ہے 65 65 دیکھئے کہ خادے سرخصہ کارکرم کے انترگر راجستان کے کس جلے میں جن جاتی کے پرتک پریوار کو 35 کلو گرام نی شلک گئو نہیں دی جا رہے ہیں دیکھ نہیں دی ایسی چیزیں بھی دی جاتی ہے اور سی اپنے راجستان کے اسو گیلو جی انہوں نے یہ یوجنہ شروع کری ہے اب دیکھئے ٹوٹل چودہ جلوں میں گئو دی جاتے ہیں اس یوجنہ کے انترگر جلوں دی فوڈ سیکیورٹی پروگرام اس کے انترگر چودہ جلوں میں یہ گئو باڑا ہے ادھے پور بھی ہے ساسا جیپور ہے لیکن ان میں دوستوں بارہ نہیں ہیں تو دیکھئے بارہ کے دو اپسن دے دی انہوں نے بارہ میں سہریہ اور بارہ میں کتھوڑی تو اگر جن جاتی کی اور اگر ہم نہیں بھی جاتے تو یہ اپسن اس میں نہیں دی جارے والے کیٹیگری آ رہے ہیں تو ایک بارہ میں سہریہ اور ایک کوئی اور جلا دے دی جیسے یہ دے دی دی بیقانیر کی کوئی جن جاتی تو نہیں اپنے انسوچی جاتی ہی ہیں تو کوئی بھی دے دی تو اس کے انسوار یہ صحیح ہو سکتا تھا لیکن بارہ کئی دو اپسن دے دی اور بارہ ہی اس میں نہیں آتا ہے اسی لئے یہ پرشن ڈیلیٹ کیا گیا ہے اب اگلے پرشن کے اور دوست بڑھتے ہیں اکتر وہ بھی غلط کیا گیا دیکھ کی کی اندر دوارہ جاری کی نربیہ کوش کا پورا اپیو کرنے میں راجستان نے کون سا اس تھان پرابت کیا نربیہ فنڈ کے انتر جو راجستان کو پیسے جاری کیا گیا وہ سوہ چھے کروڑ کا تھا اور اس کے انتر جو دی اے لیب بھی بنائی گئی اور یہ مہیلاؤں کی سرخصہ اور سرخصہ کو لے کر ہے سیکیوریٹی کو لے کر ہے نربیہ فنڈ تو اس میں راجستان کا میں مجھے کوئی اوثنٹک ویب سائٹ یا بک سے جانکاری نہیں ملی بٹ کچھ سمائے پہلے میں ایک بار ویب سائٹ تھی کوئی اچھے خاصی کافی فیمس پیپر تھا اس میں پڑھا تھا راجستان پہلا ایسا راجی بن گیا جس نے پورے پیسے خرج کر دی ہیں مطلب کہ نے کیوں ڈیلیٹ کیا جب اس میں ایک ہی وکل پہلا دوسرا تیسرا چوتھا تو پہلا اس پر راجستان نے اس میں تو مجھے بھی سمجھ سے میری بھی پرے ہے کہ اس میں کوئی دو وکل صحیح ہے اور وہ ہے پہلا اوپسن تو یہ دوستوں کچھ کہانی ہے جو چار پرشن انہوں نے ڈیلیٹ کیے ہیں اور وہ کس کارن سے ڈیلیٹ ہوئے وہ میں نے آپ کو بتائے اب دیکھئے باقی جو بھی سبجیکٹ ہیں ویسے جو main اپنے سبجیکٹ ہیں ہندی راج نیتی بھوگول اور اپنے اتھیاس وغیرہ تو ان کی بھی آنسور کی دیکھیں کب پہنچا دوں گا ویڈیوز اور کمیونٹی پوسٹ کے مادیم سے تب تک دوستو دھنے باد نمشکال